دوستو اگر آپ بھی روحت شرما کو بہترین بلے باج اور کپتان مانتے ہیں تو ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا دوستو نیوزیلینڈ کا خلاف سیمی فائنل میچ سے پہلے کپتان روح شرما نے کی ایک بھارتی ٹیم کی پلائنگ 11 میں دو بڑے بدلاؤ جی ہاں دوستو بھارت اور نیوزیلینڈ کے بیچ سیمی فائنل میچ کھلا جانے والا ہے جس کے لئے دونوں ٹیم میں تیار ہیں لیکن اسی بیچ کپتان روح شرما نے بھارتی ٹیم کی پلائنگ 11 کلان کر دیا ہے اس دوران انہوں نے ٹیم کے اندر دو ایسے بڑے بدلاؤ کی ہے جس کو دیکھ کر آپ کی بھی آنکہ فٹی رہ جائیں گی تو آخرکار نیوزیلینڈ کے خلاب سیمی فائنل میچ میں کپتان روح شرما نے کون سے دو بڑے بدلاؤ کی ہے تو آپ کو بتائیں گے ہی ساتھ ہی ساتھ پوری کی پوری پلائنگ 11 کے بارے میں بھی ہم آپ کو بتانے والے ہیں تو جاننے کے لئے ویڈیو کو پورا اینڈ تک ضرور دیکھے گا لیکن اس سے پہلے آپ کو کیا لگتا ہے دوستو ون ڈے ورلڈ کپ کا پھری رومانچک انداز سے آگے بڑھ رہا ہے گروپ سٹیج کے سماعت ہو جانے کے بعد اب سیمی فائنل کے دور پر رم ہو چکا ہے جہاں پر ورلڈ کپ کے دو سیمی فائنل میچ کھلے جائیں گے اور اس دوران پہلا سیمی فائنل میچ بھارت اور نیوزیلینڈ کے بیچ 15 نومبر کو ممبئی کے وان کھڑے کرکٹ اسٹیڈیم پر کھلے جائے گا دوسری طرف سیمی فائنل میچ ساؤت افریقہ اور آسٹریلیا کے بیچ کولکاتا کے ایڈن گارڈین کرکٹ اسٹیڈیم پر کھلا جائے گا حالکہ اس ورلڈ کپ میں بھارت اور نیوزیلینڈ کے بیچ پہلے بھی میچ کھلا گیا جس میں بھارتی ٹیم کو چار بکٹسی جیت ملی تھی ایسے میں ایک بار پھر سے بھارتی ٹیم نیوزیلینڈ کو ہرانے کے لیے میدان پر اتنے والی ہے لیکن اسی بیچ میچ کے شروع ہونے سے پہلے کپٹان روش شرما نے بھارتی ٹیم کے پلائنگ 11 میں دو بڑے بدلاؤ کر دیے ہیں اور اعلان کیا ہے جس میں کپٹان روش شرما نے پاری کو شروعات کرنے کے لیے سب سے پہلے اپنے آپ کو شامل کیا ہے جو بھارتی ٹیم کے کپٹان ہے انہوں نے پچھلے میچ میں ایک سٹرن کا یگدان دیا تھا جس کے چلتے ایک بار پھر سے ان سے نیوزیلینڈ کے خلاب سیمی فائنل میچ میں بہترین پاری کی امید کی جاری ہے وہ ان کا ساتھ دینے کے لیے کپٹان روش شرما نے شومنگل کو شامل کیا ہے جو بھارتی ٹیم کے لیے پچھلے میچ میں 15 رن کا یگدان دے کر مجید میں ماتپون بھوم کا نبھا کر آئے تھے ایسے میں ایک بار پھر سے ان سے اسی طریقے سے بہترین پردشن کی امید کی جاری ہے اس کے علاوہ کپٹان روش شرما نے تیسرے نمبر پر بلے باجی کرنے کے لیے ویرات پولی کو شامل کیا جو پچھلے میچ میں 15 رن کا یگدان دے کر آئے تھے ایسے میں ایک بار پھر سے ان سے بہترین پردشن کی امید کی جاری ہے ایسے میں کپٹان روش شرما نے بھارتی ٹیم کے ٹاپ آرڈر میں کوئی بڑے بدلاؤں نہیں کیا جو حصہ میں کافی مجبوط ہے کپٹان روش شرما نے چوتھے نمبر پر بلے باجی کرنے کے لیے شرے سیئر کو شامل کیا جو پچھلے میچ میں 128 رن کا یگدان دے کر آئے تھے ایسے میں نیوزیلینڈ کے خلاب سیمی فائنل میچ میں ان سے اسی طریقے سے شتکی پاری کی امید کی جاری ہے وہیں ان کا ساتھ دینے کے لیے مدکرم میں وکٹ کیپر بلے باج کے طور پر کیل راہل کو شامل کیا گیا ہے جو پچھلے میچ میں 102 رن کا یگدان دے کر آئے تھے ایسے میں نیوزیلینڈ کے خلاب ایک بار پھر سے ان سے بہترین شتکی پاری کی امید کی جاری ہے وہیں ان سے بھی بہترین وکٹ کیپنگ کی امید بھارتی کپٹان روش شرما کرتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں اس کلاب ان کا ساتھ دینے کے لیے چھے نمبر پر بلے باجی کرنے کے لیے سوری کماری آدھو کو کپٹان روش شرما نے باہر کا راستہ دکھا دیا ہے دراصل اس ورلڈ کپ میں سوری کماری آدھو کا کچھ خاص یوگدان دیکھنے کو ملا ہی نہیں ایسے میں اب ان کو ٹیم سے باہر کا راستہ دکھایا گیا ہے سوری کماری آدھو کی جگہ پر ایشان کیشن کو شامل کیا ہے جو لیپٹ ہینڈ بلے باج کے طور پر توفانی بلے باجی کریں گے اور وکٹ کیپنگ کی شمطہ سے پربابت کر سکتے ہیں مدکرم میں سمیہ آنے پر توفانی بلے باجی کرنے کے ساتھ ٹیم کو سمحلنے کا پریاز کریں گے اور اس کے لیابہ کپٹان روش شرما نے آل راؤنڈر کے روپ میں روین جڈیجا کو شامل کیا ہے جو بھارتی ٹیم کے لیے بہترین گنباجی اور بہترین بلے باجی کرتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں ایسے میں ایک بار پھر سے روین جڈیجا نے بہترین بردرشن کی امید کی جاری ہے کپٹان روش شرما نے سپنگ گنباج کے طور پر کھل دی پیادوں کو شامل کیا جو اپنے زبردست فارم میں ہیں اور پچھلے میچ میں دو وکٹ لے کر آئے تھے ایسے میں ایک بار پھر سے ان سے اسی طریقے سے بہترین بردرشن کی امید کی جاری ہے اس کے علاوہ کپٹان روش شرما نے بھارتی ٹیم کی طرف سے تیج گنباج کے طور پر حیران کر دینے والا ایک بڑا بدلاؤ کر دیا ہے اس دوران ٹیم نے محمد سیراز کو باہر کا راستہ دکھا دیا دراصل محمد سیراز اپنے زبردست فارم میں ہیں لیکن محمد سیراز کا پردرشن جسبرید بومڑا اور محمد شمی سے کافی زیادہ الگ دکھائی دیا ہے حالانکہ محمد سیراز اپنے تاعتاقت کا استعمال نہیں کر پا رہے تو ایسے میں اب ان کو ٹیم سے باہر کر دیا گیا ہے ان کی جگہ پر شاہد الٹھاکور کو شامل کیا ہے جو زیادہ میچ نہیں کھیلے ہیں جہاں پر ان کے شامل ہو جانے سے گنباجی تو کافی زیادہ مجبوت ہوگی ساتھ میں بلے باجی بھی کافی مدد ملے گی اس کے علاوہ کپٹان روش شرما نے دوسرے تیج گنباج کے طور پر محمد شمی کو شامل کیا ہے جو لگا طرف نے شاندار فارم میں ہیں اس کے علاوہ کپٹان روش شرما سیمی فائنل میں نیوزیلینڈ کے خلاف جیتنے کے لئے اتریں گے تو دوستو آپ کو کیا لگتا ہے بھارتی ٹیم نیوزیلینڈ کے خلاف کھلے جانے والے میچ میں کن گیارہ کھلاریوں کے ساتھ میدان پر توڑنے والی ہے اپنے گراری دھول چٹائی تھی اور اب ہمارے پاس اس کا بدلہ لینے کے لئے اپنے گھر میں سنہیرا موقع ہے اور ہو بھی کیوں نہ روش شرما اور ان کی پلٹن زبردست فارم میں چل رہی ہے موطور جواب دینے کے لئے ٹیم انڈیا کو کڑی سے کڑی محنت کرنی ہوگی اور کسی بھی حال میں اس میچ کو جیتنا ہوگا ابھی ٹیم انڈیا نے اپنے لیگ مقابلے کو نیو میں کراری دھول چٹائی تھی جسے دیکھ کر پورا کرکٹ جگت حیران ہو گیا لیکن اب ایک بار پھر سے وہی جیت دورانے کا موقع آگیا ہے دونے ٹیمیں سیمی فائنل میں ایک بار پھر سیامنے سامنے ہوں گی 2019 کا بدلہ لینے کے لئے خود کیپٹن کول مہنسنگ دھونی نے اس سیمی فائنل مقابلے کے لئے خطرناک پلئنگ 11 تیار کیا ہے جو نیوزیلینڈ ٹیم کی دھجیاں اڑانے کے لئے پوری طرح سے تیار ہے ایک ایک کھلاری کو انہوں نے سمجھ پوچھ کر ٹیم میں رکھا ہے اس مقابلے میں ہمیں کئی اتحاس بدلتے ہوئے نظر آئیں گے تو چلیے اب آپ کو بتاتے ہیں مہنسنگ دھونی نے کن گیارہ بکش رکھ ساتھ نیوزیلینڈ کو سمر لانے کے لئے سیمی فائنل میں پلئنگ 11 تیار کیا ہے کیپٹن کول مہنسنگ دھونی نے سیمی فائنل میں نیوزیلینڈ کے خلاف اوپننگ کرنے کے لئے کپتان روی شرمک سا شمبنگل کو موقع دیا ہے ان دونوں کی جوڑی نے کمال کی بلے باجی کی ہے اور وشو کپ میں دونوں بلے با سیمی فائنل میں تباہی مچانے کے لئے پوری طرح سے تیار ہیں روی شرمک ساتھ دوں گے شمبنگل اور اپنے بلے سے گدر کارٹ کا ٹیم کو بہترین شروعات دیں گے مہنسنگ دھونی نے سب سے زیادہ وشواص رکھتے ہوئے نمبر تین پر گین باجی کرنے کے لئے انفارم بلے باج کین کولی کو رکھا ہے یہ ہمیشہ ٹیم انڈیا کو مشکل گھری سے نکالنے کا کام کرتے ہیں ان کی بلے باجی کا پورا کرکٹ جگہ دیوانہ ہے اسی لئے کپٹن کول نے ایک بار پھر سیمی فائنل میں سب سے اہم ذمہ داری ورائٹ کولی کے کندوں پر سوپی ہے نمبر چار پر ہمیں بلے باجی کرتے ہوئے شرے سے یہ نظر آنے والے ہیں دونی نے ان پر بھی سب سے ادھک بھروسے جتایا ہے یہ بلے باج کبھی بھی اپنے بلے سے دبائی مچا کر ٹیم انڈیا کو جیت کی راہ دکھا سکتا ہے اسی لئے ماہی نے ان کو ٹیم میں شامل کیا ہے نمبر پانچ پر بلے باجی کرتے ہوئے ہمیں کئیل راہول دکھیں گے ان کا بھی بلہ وشکاپ میں زبردست فارم میں رہا ہے انہوں نے بھارتی ٹیم کے لئے وشکاپ میں اہم بھوم کا نبائی ہے اور اہم پاری کھیلی ہے جیت دلائی ہے اسی لئے مین سنگھ دونی نے ایک بار پھر سے ان کو سب سے ادھک بروسہ جتایا ہے اور ان کو ٹیم میں شامل کیا ہے اور یہ وکٹ کیپر کی بھوم کا نبائی آنے والے ہیں نمبر چھے پر ہمیں دنیا بھر کے نمبر ون ٹی ٹونٹی بلے باز سوری کمار یادو کھیلتے ہوئے نظر آئیں گے ان کے بلے باجی دیکھ کر اچھے اچھے ٹیم کے پسینے چھوٹنے شروع ہو جاتے ہیں اور گیند باز تھر تھر کا اپنے لگتا ہے ان کی بلے باجی کا کوئی حساب ہی نہیں ہے سوری کمار یادو کھیلے دم پر میچ کو ختم کرنے کے ایک شمتہ رکھتے ہیں اسی لئے روی شرمن نے سیمی فائنل میچ میں نیوزی لینڈ کی دھجیاں اڑانے کے لئے سوری کمار یادو کو ٹیم میں شامل کیا ہے وہیں آل راؤنڈ ڈپارٹمنٹ میں اکیلے روین جڈے جا ٹیم کی ایم بھوم کا نبائیں گے سپن ڈپارٹمنٹ میں ہمیں روین جڈے جا کا ساتھ دینے کے لئے کلدی پیادہ ہوں گے اور ان دونوں کی پھر کی جوڑی کسی بھی ٹیم کو برباد کر کے رکھ سکتی ہے یہ دونوں برلے باج اکیلے دم پر سبھی وکٹ اکھار پھیکنے کی خشمتہ رکھتے ہیں اسی لئے دونی نے ان دونوں گین باجوں کو ٹیم میں شامل کیا ہے وہی تیج گین باجی ڈپارٹمنٹ میں ایمین سنگھ دونی نے نرنے لیا ہے یہ تیج گین باجوں کے ساتھ میدان پر اتریں گے جسپیت بومرا محمد شمی اور محمد سیراس کے ساتھ ٹیم انڈیا کی پلائنگ ریون اترنے والی ہے یہ دونوں گین باج اچھے اچھے ٹیم کو تحسنیس کر سکتے ہیں ویسے بھی محمد سمیر زبردست فارم میں چل رہے ہیں انہوں نے کیول چار مقابلوں میں ہی سولہ وکٹ لے کر پورے کرکٹ جگت کو حیران کیا ہے اسی لئے مین سنگھ دونی نے ایک بار پھر ان پر سب سے ادھیک بھروسہ جاتا ہے اور نیوزیلینڈ کے خلاب پلائنگ 11 میں جگہ دی ہے تو دوستو دیکھا آپ نے اس طرح سے مین سنگھ دونی نے نیوزیلینڈ کے خلاب پرانہ بدلہ لینے کے لیے 11 بھوکشیرو کی پلائنگ 11 تیار کر لی ہے جو کسی بھی حال میں ٹیم انڈیا کو جیت دلا سکتا ہے لیکن دوستو اب آپ کو کیا لگتا ہے سیمی فائنل مقابلے میں کونسا بھارتی بل لباس شتک لگائے گا دوستو اگر آپ بھی روحج شرما اور ویرات کو ہلی کو مہان کھلاڑی مانتے ہیں تو اس ویڈیو کھولائی کہ ضرور کی شکا دوستو بھارت بنام نیوزیلینڈ میچ کے لیے افغانستان کے پردان منتری حسن اکھنٹ نے کی ہوش اڑا دینے والی بھوشیوانی اس ٹیم کو ویجیتہ بتا کر کیا پورے کرکٹ جگت کو حیران جیہاں دوستو بھارت و نیوزیلینڈ کے بیچ ورلگ کپ کا سیمی فائنل میچ کھیلا جانے والا ہے جس کے لیے دونوں ٹیمیں پوری طریقے سے تیار ہیں سن کر آپ کے بھی ہوش اور جائیں گے تو آخر کار بھارت بنام نیوزیلینڈ کے بیچ سیمی فائنل میچ کے لیے افغانستان کے پردان منتری حسن اکھنٹ نے بھوشیوانی کرتی ہوئے کیا کہا یہ تو ہم آپ کو بتائیں گے ہی تو ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھئے گا لیکن اس سے پہلے آپ کو کیا لگتا ہے روہیٹ شرما اور ویرات کوہلی نے کون مہان بلے باز اور کپتان ہے کومنٹ میں ضرور بتائیے دوستو ونڈے وولڈ کپ کافی رومانچک انداز سے آگے بڑھ رہا ہے گروپ اسٹیج کے سماپت ہو جانے کے بعد اب اس سیمی فائنل کا دور پرارمب ہو چکا ہے جہاں پر وولڈ کپ کے دو سیمی فائنل میچز کھلے جائیں گے اس دوران پہلا سیمی فائنل میچ بھارت اور نیوزیلینڈ کے بیچ پندرہ نومبر کو ممبائی کے وانکھڑے کرکٹ اسٹیڈیم میں کھلا جائے گا وہیں دوسرا میچ ساؤتھ افریقہ اور آسٹریلیا کے بیچ کولکاتا کے ایڈین گارڈین کرکٹ اسٹیڈیم میں کھیلا جائے گا حالانکہ اس وولڈ کپ میں بھارت اور نیوزیلینڈ کے بیچ پہلے بھی میچ کھیلا گیا تھا جس میں بھارتی ٹیم کو چار ویکٹ سے جیت ملی تھی اور ایسے میں ایک بار پھر سے بھارتی ٹیم نیوزیلینڈ کو ہرانے کے لیے میدان پر اترنے والی ہے لیکن اس سے بیچ میچ کے شروع ہونے سے پہلے آفگانستان کے پردان منتری حسن اگھنڈ نے بھارت اور نیوزیلینڈ کے سیمی فائنل میچ کے لیے بوشیوانی کرتے ہوئے سب ہی کو حیران کر دیا جس میں آفگانستان کے پردان منتری حسن اگھنڈ نے بیان دیتے ہوئے کہا کہ بھارت اور نیوزیلینڈ کے بیچ وولڈ کپ کا سیمی فائنل میچ کھیلا جانے والا ہے اس میچ کے لیے دونوں ٹیمیں پوری طریقے سے تیار ہیں مجھے لگتا ہے کہ بھارت اور نیوزیلینڈ کے بیچ ہونے والے اس میچ میں بھارتی ٹیم کو جیتنے سے کوئی بھی نہیں روک پائے گا کیونکہ بھارتی ٹیم کے پاس اس سمیے کافی زیادہ طاقت ہے بھارتی ٹیم کے طرف سے سبھی گیندباز اور بللے باز اپنے زبردست فارم میں ہیں اور ایسے میں کسی کو بھی کمزور سمجھنا نیوزیلینڈ کی ٹیم کے لیے کافی زیادہ سنکٹ پیدا کر سکتا ہے بھارتی ٹیم کے پاس ایسا کوئی بھی کھلاڑی نہیں ہے جس نے اس ورلڈ کپ میں لگاتار اچھا پردرشن نہ کیا ہو آج تک کوئی بھی ٹیم ایسی نہیں رہی ہے جس نے لگاتار سبھی کھلاڑیوں کے دم پر اچھا پردرشن کیا ہے لیکن بھارتی ٹیم کے سبھی کھلاڑی ایک جٹ ہو کر اچھا پردرشن کر رہے ہیں اور جیت بھی آسل کر رہے ہیں اس کے علاوہ انہوں نے کہا کہ اس ورلڈ کپ میں بھارتی ٹیم کے پاس کپتان روہت شرما ویراک کوہلی جیسے مہان بلے باز تو موجود ہیں جو پرتیک میچ میں خطرناک بلے بازی کرتے ہیں ساتھ میں کیل رہول اور شریعت جیسے بلے باز بھی اچھا پردرشن کرتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں جو ماندھکرم میں ٹیم کے ستھی کو سنبھالیں گے اس کے علاوہ گیند بازوں میں محمد شمی سے راج اور بمراہ جیسے گھاتک گیند باز ہیں تو وہیں دوسری طرف کلی پیادو اور رویندر جڈیج اپنی سپن گیند بازی سے ایسا توفانی پرترشن کر رہے ہیں جس کو دیکھ کر ہر کوئی حیران مجھے لگتا ہے کہ دونوں کھلاڑی اسی طریقے سے اچھا پرترشن کریں گے اور بھارتی ٹیم کو نیوزیلینڈ کے خلاف جیت دلانے کا کام کریں گے علاقی نیوزیلینڈ کے ٹیم کے خلاف 2019 کے والڈ کپ میں بھی بھارتی ٹیم کو جیتنا شاہیے تھا لیکن اب 2019 کے والڈ کپ کا بدلہ بھی بھارت کی ٹیم 2023 کے سیمی فانل میں جیت کے ساتھ پورا کرے گی تو دوستوں آپ کو کیا لگتا ہے بھارت اور نیوزیلینڈ کے بیچ کھلے جانے والے میش میں کونسی ٹیم جیت حاصل کر سکتی ہے کومنٹ میں ضرور بتائیے اور ایسے ہی شاندار خبروں کے لیے سبسکرائب کرلی شئے ہمارے یوٹیوب چینل کو ویڈیو اچھے ہو تو اسے لائک ضرور کریں